الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وآلہی وآلہی اجمعین باب التوادع قال الامام البخاری رحمه اللہ حدثنا مالک بن سلیمان قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید ان انس رضی اللہ تعالی انہو قال كان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکع قال وحدثني محمد قال اخبرنا الفزاری وابو خالد ال احمر ان حمید بن التویل ان انس قال كانت ناکت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى الاذباء وكانت لا تسبق فجا عرابی الا قود لہو فسابقها فاشتد ذالک علی المسلمین وقالوا سبقت القذباء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقاً علی اللہ ان لا يرفع شئیاً من الدنیا الا وضعه بخاری شریف کے کتاب الرقاق کا اٹھ تیسوا باب ہے تین اور آٹھ تھٹی اٹھ اٹھ تیسوا باب ہے اس باب کا عنوان ہے باب التوازع آجزی و انکساری کرنے کا بیان اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثوں کو نقل کیا ہے توازع کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کیلئے یہ بات یاد رکھئے توازع کا زید ہے اس کا اُلڈ ہے تکبر تکبر میں انسان اپنی بڑائی کا ادھار کرتا ہے جیسا ہوتا نہیں ہے اس سے کوئی زیادہ دکھاتا ہے اس کے بھی مقابل لفظ توازع ہے ایک اخلاقی صفت ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرے اس کا نام ہے توازع اسے اردو میں آجزی انکساری کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یا تھوڑا ہو اس کو زیادہ بڑھاں کے بیان کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں تکبر اسلام کی نگاہ میں تکبر بڑی مضموم صفت ہے تکبر کرنا اللہ کی سوا کسی کے لئے جائز نہیں کیونکہ جو عیب سے پاک ہوگا اسی کو بڑائی لائقوں سے با ہے اور اللہ کی سوا عیبوں سے پاک کوئی نہیں جس کی بھی کچھ بڑائی ہوگی تو وہ محدود ہوگی لا محدود نہیں ہے پھر کس چیز پہ وہ اپنی بڑائی کا ادھار کرتا ہے وہ چیز جو ختم ہو جانے والی ہے جس کا وقار بھی نہیں ہے شیطان کو تکبر لے ڈوبائی ابا وستقبرا وکان من القافری انکار گیا تکبر گیا اور کافر ہو گیا وہ انکار کرنا اور تکبر کرنا کفر کی علامت ہے تو شیطان مارا گیا اسی تکبر کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک بطالہ نے علم کی دولت سے نوادہ تھا وہ علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں اور ابلیس کے پاس بھی نہیں لیکن ابلیس نے اس علم کی قدر نہیں کی اور صاحب علم اللہ تبارک صاحب علم حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک بطالہ نے ابلیس کو رادہ درگاہ کر دیا ملعون کر دیا مردود کر دیا جنت سے نکال باہر کیا دھدکار دیا تو تکبر ایسی خراب چید ہے جس کے نتیجے میں انسان مردود ہو یادا ہے ملعون ہو یادا ہے مغزوب ہو یادا ہے دھدکار دیا یادا ہے لیکن تبارک میں ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب اس سے اپناتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ چھوٹا ہے لیکن اس کی بڑی قدر منزلت ہوتی ہے عام اور خاص انسان بھی اس کی تعدیم اور تقریم بجا لاتا ہے یک انسان متقیع و پرہزگار ہے دین سے لگا ہوا جڑا ہوا ہے اپنی شان و شوقت بگھارتا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا اور کم تر بنا کے بیش کرتا ہے عام لوگ اس سے شکایت نہیں ہوتی تو توازو خاک ساری آجدین کے ساری اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے بیش کرنا تقبر تعلی اور بڑائی گھمن سے دوچار ہونا اور اپنے آپ کو خام خام بنا بنا کے بیش کرنا اسلام کی نگاہ میں تقبر نہ پسندیدہ چیز ہے جبکہ اسلام کی نگاہ میں توازو بڑی پسندیدہ چیز ہے اس انوان کے دہت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو حدیثیں نقل کی وہ حدیث کیا ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انس خادمِ رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا آدمی دس سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت بھی نہیں تو خدمتگار کے دور پر مشہور تھے اسی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کانت ناقتل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمل ازبا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام ازبا تھا این ضاد با الف حمزہ ازبا آپ کی اونٹنی کا نام ازبا وَكَانَدْ لَا تُسْبَقْ کوئی جانور اُس اونٹنی سے آگے نہیں پڑھ سکتا فَجَا أَعْرَابِيُنْ أَلَا قُعُدٍ تو ایک دہا دی اپنے اونٹ پہ سوار ہوگے آیا فَسَبَقْ نامی اونٹنی سے آگے بڑا کیسے اس معاملہ کہ انہوں نے سنگین سمجھا اس کی صدت و سنگینی کو احساس بھی کیا بڑا شاک گدرہ مشکل لگا وَقَالُوا سُبِقَتِ الْعَزْبَا اور کہنا شروع کیا کہ ازبا نامی اُڑنی پیشے رہ گئی اُدھنا کیا تھا آج کے جس طریقے سے گھوڑا کا ریس لگا آیا آتا ہے یہ تو جوا ہوتا ہے مجاہدین گھوڑا یا اونٹ وغیرہ کی سواری کرتے تھے تو جہاز سے پہلے بازاب تو اس کی تربیت اور مشکی آگر گئے کس کی سواری تیز دوڑتی ہے کس کا اونٹ تیز دوڑتا ہے کون آگے بڑھ جاتا ہے کون پیچھے ہر جاتا ہے اس طرح کے ایک معاملہ ہوا ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹری آگے بڑھتی رہی لیکن ایک بار ایسا ہوا ایک دہاتی پڑی مہارت کے ساتھ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹری سے اس کے اونٹ آگے بڑھ گئے ظاہر سی بات ہے جو اونٹری کبھی پیشے نہیں رہی تھی اچانک پیشے ہو گئی تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب بھی ہوا بڑا شاک گدرا بڑی مشقت نے پڑ گئے چیمی گوئیاں شروع ہو گئی آخر ایسا ہوا کیسے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا یاد رکھئے گا جب صحابہ میں بے چینی بڑھ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹری کے پیشے رہنے کے تذکرہ بار بار ہونے لگا اسی مجلس میں موجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک جواب دیا اس جواب کو ہمیشہ ہر ایک کو یاد رکھنا چاہئے کیا فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان حقاً علی اللہ اللہ یرفع شیئاً من الدنیا اللہ وضعہ یقیناً اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی دنیا بھی کسی چیز کو اونچہ نہیں اٹھاتا مگر اسے نیچہ بھی کر دیتا آپ کہے گا سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے بات کچھ ہے اس سلسلے میں اللہ نبی صلی اللہ سلسلہ کا فرمان کچھ پھر امام بخاری نے جو باب باد ہے وہ باب کچھ ہے ردیس کچھ ہے اللہ کا دستور رہا ہے کہ دنیا بھی کسی چیز میں کسی کو فوقیت دیتا ہے تو اللہ پھر اسے نیچہ بھی کر دیتا ہے اب بہت مشہور بات عروج کے بعد زوال ہے اور زوال کے بعد عروج ہے کسی کو بلندی ملتی ہے تو کسی کو پستی ملتی ہے کوئی پستی میں رہتا پھر بلند بھی ہو جاتا ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر جو میری اونٹنی ہے میں تو نہیں ہوں میری اونٹنی ہے دوسری بھی اونٹنی ہیں دوسرا اونٹ ہو یا اونٹنی ہو اگر دوسرے اونٹ کو یا اونٹنی کو میری اونٹنی پہ صدقت حاصل ہو گئی اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارت مطالعہ کا یہ مزاج ہے اس کا دستور ہے کبھی کسی کو اونچا کرتا کبھی کسی کو نیچا کرتا یہ میرا اس میں اختیار ہی نہیں ہو یا نیچا اونچا کرنا یہ اللہ کے نبی کی اختیار پہ نہیں آگے بڑھا دینا پیشے گھٹا دینا یہ اللہ کے نبی کا بھی شیوان نہیں ہے فرمایا یہ کام تو اللہ تبارک بطالہ اللہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے ابھی تک میری اونٹنی اختیار پر اختیار پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کسی کو بڑھا سکتا ہے اور کسی کو بھی گھٹا سکتا ہے اب اگر کسی کی اونٹنی بڑھ گئی ریس میں اس کے اونٹ آگے بڑھ گیا اسے اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک مرتب جیت گے تو ہمیشہ ہی جیت رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں دوبارہ پیشے بھی کر سکتا ہے ایک بار آگے بڑھا دیا دوبارہ پیشے بھی کر سکتا ہے صرف ایک مرد جیت جانے کے نتیجے میں انسان بڑھائی کا ادھار کرنا شروع کر دیں تو وہ ہے دون ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دیں کال اٹھا کے اپنی بڑھائی بزرگی کا اعلان کرنا شروع کر دیں کہا نہیں جب اللہ تبارک پتالہ کی مشیعت ہوتی ہے اللہ کسی کو بلند کرتا ہے اور جب اللہ تبارک پتالہ کی چہہت ہوتی ہے تو اللہ کسی کو پست کر دیتا ہے اگر دیہاتی کی اونٹنی میرے اونٹنی سے آگے پڑ گئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے اور دیہاتی کا معاملہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک پتالہ کا فیصلہ ہے کبھی ایسا کر جاتا ہے تو دیہاتی کو یہ نہیں سوچنا جائیے کہ میری اونٹ یا میرا اونٹ اللہ کے نبی کے اونٹ ساگے پڑ گیا تھا ہم بڑے ہو گئے نہیں یہ آپ کی مہارت نہیں ہے اور آپ کے اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وطالہ کا دستور اور اللہ کا ودیس یاد رکھئے من تباز علی اللہ رفع اللہ جو انسان اللہ کے لئے آجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا اس کا مفہو مخالف ہوگا کہ جو انسان کسی غیر کے لئے بڑائی کا ادھار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اسے زلیل وخار بھی کر دیتا ہے زلط بھی اللہ کے ہاتھ میں اور عفت و بلندی بھی اللہ کے ہاتھ میں غلبہ بھی اللہ کے ہاتھ میں مغلوب کر دینا بھی اللہ کے ہاتھ اوچھا اٹھا دینا اللہ کے اختیار میں نیچے کر دینا بھی اللہ کے اختیار یہ گھوڑا کا ریس یا جانور کے ریس لگایا تھا دور دور کر آیا گیا اس میں آگے پیچھے ہونا تو فدری جی اگر کوئی انسان اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو آگے بڑھا کے پیش کرتا کہ مون سے بڑھا ہو گیا اور شنیم اللہ کے نبی سے آگے پڑھ ہے پھر اپنی بڑھائی کے دار یہ خدر ناف چیز کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ نہیں سکتا کوئی ان کے شان میں کچھ ٹاقی ہو جائے گی رہا جب مقابلہ کے لئے رکھائی گیا اس میں دور رکھائے گیا مقابلہ کر آیا گیا کوئی بھی آگے بر سکتا کوئی پیچھے ہو سکتا کبھی ایسا بھی ہو سکتا وقتی دور سے کسی کا اونٹ آگے پڑ گیا اور پیشے کسی کا رہ گیا پھر کبھی ایسا پیشے رہنے والا آگے پڑ جاتا ہے آگے پیشے ہو جاتا ہے یہ تو ریس کا معاملہ ہے یہ دور کا معاملہ یہ مقابلہ مل جائے کبھی مقابلہ آرائی میں غلبہ حاصل ہو جائے فیسے انسان کو اترانا نہیں چاہیے اکرنا نہیں چاہیے بلکہ تباد و انکساری کرنی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جس کو آپ دیکھیں گے جنگوں کے موقع بر صحابہ اکرام کی تعداد کم رہی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دی ایک موقع بر جنگ حنین کے موقع بر صحابہ کی تعداد کچھ زیادہ تھی وہ اپنی قصرت تعداد پر بھولنے لگے اور آج تم بابی ماری دیں گے قرآن نے کیا ذرا غزو حنین کی دن کو یاد کرو جب تمہاری کسرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا تقبر پیدا کر دیا تھا لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہاری یہ کسرت تعداد اور تمہارا عجب کچھ کام نہیں آیا آر گئے حملہ کیا ہوا تقبر نہیں کرنا ہے نہ کسرت تعداد نہ طاقت و طبعہ پیترانا ہے نہ مقاب منصب پہ غرور کرنا ہے اور نہ کسی اور لحاظ اپنے آپ کو بڑا سمجھ بلکہ اگر براہ اللہ نے بنایا بھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اپنی بڑائی کو خاک ساری میں آجدی انکساری میں تبدیل کیجئے کامیابی حاصل ہو جائے اس کامیابی کی بنیات پر مستقل اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اللہ تبارک بطالہ کا شکر گدار رہے اور یہ سوچیں یہ اللہ نے دیا ہے اللہ اگر ابھی ہمیں آگے بڑایا ہے کل ہمیں پیشے بھی کر سکتا ہے اللہ یرفع شیم من الدنیا اللہ اللہ کا دستور ہے کہ نہیں پلند کرتا ہے دنیا بھی کسی چیز کو مگر اسے گرا بھی دیتا ہے لفظ دنیا موجود ہے دین کے مانو سمت کیجئے گا اللہ کسی کو دیندار خود بنا دیا پٹک بھی دیا نیجے پھیک دیا ایسا نہیں ہوتا اسے توفیق دی ہے اسے مال دے دیا ابھی شہرت دے دی کچھ افراد آپ کے پاس ہو گئے مدارت دومین اسٹری مل گئی پوری حکمرانی مل گئی پھولے نہیں سماتے ہیں تو چار سال کے بعد پھر الیکشن ہوا آپ کی حکومت گیر گئی پھر آپ نیجے چلے گئے کس چیز پر آپ تک دراتے جو آپ کے اخبیار میں ہے ہی نہیں اس پہ دیانے کیا ضرورت انسان تکبر اس پہ کرے جو اس کے اخبیار میں اور انسان کے اخبیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں پھر تکبر کرنا کیا مانا اس لیے تواز و آجدین کے ساری کو مستحسن اور اچھا قرار دیا گیا اور تکبر و غرور کو مضموم اور برا عمل قرار دیا گیا دوسری قال حدثنا خالید بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني شریق بن عبداللہ بن ابی نمیر عن اتاء ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ سلی اللہ علیہ سلیم ان اللہ قال من عاد لی ولي فقد آزنت ب الحرب وما تقرب الی عبدي بشیل اہب الی مما افترست عليه وما يذال عبدي يتقرب الی بالنوافل حتی اہببه فایدہ اہببته كنت سمع الَّذی يسمع به فبسره الَّذی يبسر به ویده الَّذی يبتش بها ورجله الَّذی يمشی بها وَإن سَعَلَنِي لَعُوْتِيَنَّه وَلَئِن استعَاذَنِي لَعُوْئِذَنَّه وَمَا تَرَدَّدْتُ وَنِشَئِن أَنَا فَائِلُهُ تَرَدُّدِي أَنَّفْسِ الْمُؤْمِن يَقْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَقْرَهُ مَسْعَتَهُ ایک لمبی حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور صوفیوں کا یہ تصوفانہ جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کی گمراہیوں کے بنیاد میں سے یہ بنیادی حدیث بھی ہے اسی قسم کی حدیثوں کو لے کر وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں اور اپنا اُلُّ سیدھا کرتے ہیں ترجمہ سنیں گے وہ چید آپ کے سامنے آئے گی حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَال اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسی حدیث کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس حدیث کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں اور اس حدیث کو حدیث الہی بھی کہتے ہیں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے وہ حدیث رسول ہے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے یہ حدیث ہے یہ حدیث الرسول ہے لیکن اس سے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو جس حدیث میں اللہ کے نبی ہے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اللہ نے کہا تو پورا قرآن ہے اس میں اللہ کی پورے الفاظ ہیں لیکن حدیثوں میں حدیث کی کتاؤں میں کچھ الفاظ ہیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں بسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تو جہاں یہ بات کہی جائے کہ اللہ فرماتا ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں یہ حدیث الہی کہتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے کیا ہے؟ اعلیٰ فرمائے اللہ نے من آدلی ولیین جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا فقد آزنتہو بالحرب تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اپنی جانب سے اعلان کرتا ہوں کہ میرے ولی سے دشمنی کیا کرتے ہو آپ مجھ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائے یعنی ولی لڑنے کے لئے نہیں یہاں تھا ولی کی طرف سے اللہ تعالیٰ فریق مقمن کر کھڑا ہوتا ہے اور ایسے دشمنان ولی کو حکم دیتا ہے طاقت تمہارے اندر ہے تو مجھ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائے کتنی اہم بات انداز لگائی ہے البتہ ولی ہوتا کون ہے جو گلی میں رہتا ولی ہوتا ہے قرآن میں ولی کی تعریف کی گئی کہ ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ایماندار بھی ہوتے ہیں اور متقی و پریزگار بھی ہوتے ہیں ایمان نہیں تو ولی نہیں اور پریزگاری نہیں تو ولی نہیں آج کل ولی اور ولایت کا سرٹیفیکٹ باتا ہے زندگی اس کی انسان قدر نہیں کرتا مرنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا پہنچاوا ولی تھا اور اس کے مدارات بنایا جاتا ہے زندگی گدارنے کے ان کا شعور رہی تھا ننگا دھنگا رہتا تھا گندہ رہتا تھا گالی گلوش کرتا تھا آدمی اسے سمجھتا کیا یہ مجذوب ہے یہ فنا فلہ ہے یہ اللہ کی ذات میں گم ہے یہ غوثِ خطوبِ عبدال ہیں ان کی بڑی پہنچ ہے یاد رکھئے گا میار ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو جتنا برا ولی ہوگا وہ اتنا برا کتاب و سنت کا پابند ہوگا جو انسان قرآن و حدیث سے دور جاتا ہے وہ ولی تو ہوئی نہیں سکتا ہے قرآن و حدیث برعمل کرنے والا ہی ولی ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے جو متقی و پریزگار ہوتا ہے وہی ولی قرآن نے تعریف کیا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی و پریزگار ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا جو اللہ کے ولی اور دوست بن جاتے ہیں ان پر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگیر بھی نہیں ہوگا فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا فَقَدْ اَعْزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ میرے ولی کو چھوڑو آؤ مجھ سے لڑنے کے لئے تیار ہو دیرسی بات ہے مجھ سے کون لڑے گا جب مجھ سے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہو تو میرے ولی کی دشمنی مد کرو مطلب کیا ہوا دشمنی کرو گے کوئی اللہ سے دشمنی کرتا ہے اور جب اللہ سے دشمنی کرو گے بختی طور سے تمہاری رشتیں ڈھیل نہیں آسکتی تم پہترہ بادی کر سکتے یاری مگاری کر سکتے ہو مگرف فریب سے کام لے سکتے ہو گروب بازی کر سکتے ہو لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں جاؤ گے پتہ ہی نہیں شلے کیا فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيِّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ إِلَيِّ مِمْ مَفْتَرَسْتُ عَلَيِّ ہاں وَلِی بَنے وَكَيْسَي فرمایا میرا جو بندہ اپنی عبادتوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے میری قربت اور میری نزدیک ہی چاہتا ہے تو جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب اور قربت اور نزدیک ہی چاہتا ہے ان عبادتوں میں سے وہ عبادت میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے یعنی سنت و نوافل کے مقابلے میں فرائض کی ادائیگی کہ ساتھ انسان میری قربت حاصل کرے یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے آدمی فرض کو بالا اتاق رکھ دیا اور نفیل عبادتوں میں لگا ہوا ہے فرض کو فرض کی طرح دا نہیں کرتا ہے لیکن نفل کا امبار لگا دیا عشاء کی نماز میں سترہ ہی رکعت پڑی ہے گا کم پڑی ہے مکمل پڑی ہے فرائض کی پابندی کیجئے سنت و نوافل تو فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہے آپ کی بنیادی صحیح نہیں ہے تو نوافل پڑھ کے کیا کیجئے گا تو اس سے لوگ دیکھئے گا فرض عبادتوں سے وہ جی چھوڑاتے ہیں لیکن عام نفلی عبادتوں میں لگے ہوگئے ہیں کچھ لوگ ہیں خدمت خلق میں لگے ہوگئے ہیں جب دیکھئے کسی میٹنگ میں ہیں کہیں فیصلہ میں ہیں کہیں مشورہ میں ہیں کہ رائے بیشار میں لگے ہوئے ہیں فلا جگہ ٹھیک ہو جائے گا فلا کام کرا دیں گے بھئی آپ کی ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے ایسے لوگوں کو دیکھئے گا ان کی اکثر فرض نمازیں چھوڑتی ہیں شیطان اسے دھوکہ دے بھی ہے یہ بھی تو خدمتیں خلقہ ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے یہ بندوں کی خدمت ہے تو اگر کوئی انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے کسی نفل عبادت کے ذریعے سے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیثِ قدسی کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے کہ تم فرد کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے پھر ایسے بھی نہیں کہا کہ تم فرد پڑھ کے چلے یا سنتوں نوافل مت پڑھو یا فرد روضہ اکھو نفل روضہ مت رکھو ایسے بھی نہیں کہا کہ فرد ذکات دو نفل صدقہ خیرات مت کرو سب ہے لیکن یہ سب معاملہ کب ہوگا پہلے تمہارا فرد درست ہونا چاہیے جب فرد درست ہو گیا اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے آئیے پھر فرمائے کیا فرمایا وَمَا يَذَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل اور میرا بندہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کسرت کے ذریعے میری قربت و نجدگی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے حَتَّى اُحِبُّهُ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اور جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں كُنْتُسَمَهُ الَّذِي يَسْمَوْ بِهِ تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرُهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ اور میں اس کی آنگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کتنی اہم بات ہے فرض کی ادائی کی کے طریقے سے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لیا ذمہ داری اس کی بوری ہو گئی اب اگر اور زیادہ مرتبہ چاہتا ہے مقام منصب چاہتا ہے اوچھا مقام چاہتا ہے تو کہا تم ایسا کرو اب نوافل کی کسرت بھی کرو وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے گزر چکی ہے اقل و ادم عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے وہ آدمی ایک رات تو پوری رات تحجید گزاری کرتا ہے اور اس کے بعد ہفتوں اور مہینوں دو رگت پڑھنے کی توفیقی نہیں بھی تو کہا ایسا نہیں کرو جتنا کرو جتنا کر سکتے ہوتا نہیں کرو کرو اور مشتغل کرو تو کہا جب بندہ نوافل کے دریئے سے میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں کہ بندہ میرے لئے سب کچھ قربان کر دیا ہے رات میں نیند کو قربان کرتا ہے تحجید گزاری کرتا ہے خفتہ میں سنوار اور جمرات کو روضہ رکھتا ہے بھوک کی شدت کو برداز کرتا ہے مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روضہ رکھتا ہے اس میں بھی اپنے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور بھوک کی شدت کو برداز کرتا ہے سب نوافل عبادت تو کہا جب کوئی بندہ میرے لئے میری قربت و نزدیک کی چاہنے کے لئے فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے دریئے سے مزید قربت چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور اللہ جس بندے سے محبت کرے بہت بڑی بات ہے ایک طرفہ محبت کے ادائر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اس کا تو سبو چاہیے ہم عبادتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں محبت کے ادھار کرتے ہیں اب اگر ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تب وہ اللہ ہم سے محبت کرے گا مقبول ہی نہیں تو مردود ہو جائے عبادت ہی مردود ہم بھی مردود ہی تو جب نوافل کی کسرت کے ذریعے بندہ اللہ کا محبت بن جاتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے اس ردیس میں قدرت جبریل کو بلا کے اللہ کہتا ہے میں فلا بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ساتو آسمان جو ملع عالی ہے جہاں فرشتوں کی جماعت موجود ہے ان میں پرچار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فلا بندے سے محبت کرتا ہے تاکہ ملع علا کے سارے فرشتوں ان سے محبت کرنے لگے اور جب ساتو آسمان کے فرشتوں ان سے محبت کرتے ہیں وہ محبوبی دنیا میں ڈالی جاتی ہے اور جبریل بندوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو کتنی بڑی بات ہے پھر اس کی بات اللہ کہتا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اس محبت کے سیلہ اور بدلہ کیا دیتا ہوں فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا فرمان ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکرتا ہے اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یہ الفاظ ہے جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے اللہ بندوں میں حلول کر گیا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو عقیدہ گمراہی کا ہے جو صوفیوں اور تصوفانہ زندگی گدارنے والا کا ہے سب سے خطر مانگ بھی تنا ہوں تو عبادت کے نام بھی انسان گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عرش مولا سے آیا اور ہمارا جسمیں حلول کر گیا ہم کچھ بولتے ہیں تو اللہ کی بات بولتے ہیں ہم کرتے ہیں تو اللہ کا کام کرتے ہیں ہم پکڑتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں ہم چلتے ہیں تو اللہ کی ٹانک سے جلتے ہیں کوئی ہمارا ٹانک نہیں ہے سب کو جل لکھیں جدیس کا مفہوم ہی بدل دیا مفہوم کیا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وہ بندہ اسی بات کو سننا چاہتا ہے جس بات کو سننا میں پسند کرتا ہوں وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے جس چیز کو دیکھنا میں پسند کرتا ہوں وہ اپنے ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جس کام کو کرنا میں پسند کرتا ہوں اپنی ٹانکوں سے وہی جاتا ہے جہاں جانا میں پسند کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی ٹانک بن گیا وہ خالق ہے یا مخلوق ہے کیسے بن جائے اس قسم کی باتیں آپ کو حدیث رسول سنا کر دکھا کر کے آپ کے عقیدے کو خراب کریں یہ تو کہا تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے میں آگ بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے ٹانک بن جاتا ہوں سب تو اللہ بنی گیا جب عقیدہ حلول کر دیا کہ اللہ بندے میں داخل ہو گیا دخول کر لیا اس کے اندر گز گیا یہی وجہ ہے کہ لوگ عقیدہ کیا ہے بعض لوگا یہ ہر چیز میں اللہ ہے آسمان میں اللہ زمین میں اللہ مسجد میں اللہ بازار میں اللہ دکان میں اللہ مکان میں اللہ باتروں میں اللہ کہیں اور بھی ہر جگہ اللہ ہے اس طرح سے جو عقیدہ حاضر رکھایا تھا ہے اللہ ہر جگہ حاضر ہے یہ گمراہ کون عقیدہ ہے پھر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بڑا بنا کے بیش کرتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں پھر اسی کی پوجہ شروع ہویا دی کیوں اللہ ہمارے اندر گزا ہوا ہے میری سامنے سجدہ کرو کتنی پیری مریدے کے چکر ہے وہ سب یہی تصور کرتے ہیں اس کے سامنے سجدہ رہی دی کرتے ہیں یہ پہنچا ہوا بابا ہے اللہ اس میں گزا ہوا ہے ان کے سامنے سجدہ تھوڑے کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو اللہ ان کے جسم کے اندر داخل ہوگی ہے کتنا زبردست گمراہ یہ بتائیے محوم اس کا کیا ہے سارے محدثین نے محوم یہ بیان کیا اللہ کان بنتا مطلب کیا ہے انسان اپنے کان کے استعمال میں احتیاط کرتا ہے اپنی کان سے وہی باتیں سنتا ہے جو اللہ سننا پسند کرتا ہے غیبت سننا پسند نہیں کرتا چھولی سننا پسند نہیں کرتا گالی گروچ پسند نہیں کرتا بہتان ترادی پسند نہیں کرتا بور رہو عبادت کو سنتا ہے قرآن سنتا چاہتا ہے حدیث رسول کے فرامین کو سننا چاہتا ہے اس کے حکام کو سننا چاہتا ہے تو اللہ جن چیدوں کو سننا پسند کرتا ہے انہیں سنیں برائی کو دیکھنا اللہ تعالیٰ گوارہ نہیں کرتا کسی کی عیب جوئی کرنے کے لئے گھر میں آنکھ لگا کے دیکھنا گوارہ نہیں کرتا شریعت اسلامیہ میں ہی ہے اگر کسی کی ٹو میں لگے اور کسی سراخ اور کسی کھڑکے میں آپ نے آنکھ لگائی اور اندر سے آپ کی آنکھ کو پھور دیا گیا تو پھورنے والا مجرم نہیں مجرم آپ ہے کہ آپ نے دھاکا گیا پڑی خدرناک جیدے تو کہا بندہ وہی سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے جو اللہ سنانا چاہتا ہے اور بندہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے بندہ وہی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے جو اللہ کرانا چاہتا ہے یا کرتا پسند کرتا ہے اور انسان بندہ وہی چلتا اپنے پاؤں سے وہی جاتا ہے جہاں اللہ تبارک بطالہ جانے کو پسند کرتا ہے دلیل آگے وَإِنْ سَأِلَنِي لَعُوْتِيَنَّا خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے قرآن پڑھتا ہے لَا تَقْرَبُ السَّلَا نماز کے قریب مت جاؤ بہلا نماز پڑھنے سے تو قرآن منع کیا اس کے بعد جو کہا بَاَنْتُمْ سُكَارَا جب حالتِ نَشَانَ مَتْوَ نماز کے قریب مت جاؤ اس کو بھول گیا نماز پڑھنے سے قرآن نے منع کیا لَا تَقْرَبُ السَّلَا نماز کے قریب مت جاؤ جب جوڑیے گا پورا جملہ سمجھ میں لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَا حالتِ نَشَانَ مِنْ نماز کے قریب مت جاؤ پوری آیت پڑھیں گے تم معنی بنے گا حادہ پڑھئے گا اور حادہ چھوڑ دیجئے گا تو معنی غلط کہ لا الہ رک جائیے گا کافر ہو جائیے گا کیوں؟ نہیں ہے کوئی معبود اسی پر اقتفاہ کیجئے گا تو کافر ہے وہ تو دہریہ ہو گیا ملید ناسٹک ہو گیا جو اللہ کی علویت کے بھی انکار کر دیا اللہ کہیں گے تب وہ اب بری ہوگی کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے اسی طریقے سے لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَا مت جاؤ نماز کے قریب اس حالت میں تم نشے میں ہو یعنی نشہ ہو تو نماز مت پڑھو اسی انداز کی بات یہاں بھی ہے اس حدیث کی اس درمیانی جملے سے انسان دلیل بکڑ کے عقیدہ حلول کو بیان کرتا ہے اور اپنی شان بگارتا ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کی الفاظ نقل کیے ہیں اگر اس کو شامل کیا جائے سارا فتنہ دفع ہو جائے کیا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ جب بندہ نفی العبادت کے ذریعے سے میرا تقرب اور قربت حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بکڑتا ہے اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے جب سب کچھ ہو گیا سب تو اس کا اختیار میں ہیں پھر مانگنے کیا بات ہیں کیا قرآن اللہ نبی نے فرمایا وَإِن سَعَلَنِي لَعُوْتِيَنُّ اگر بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں جب اللہ اس میں گھوسی گیا تو مانگیں کس سے تو آپ کا اپنے اختیار میں سب لے لیجی آپ کسی سے مانگنے کیا درود ہے آپ کے گھر میں سامان موجود ہے اٹھائیے اس کو لیجیے کھانا کھانا ہو لے لیے کھا لیے پانی پینا ہو لیے ساری جیتوں آپ کی بازے مانگنے کیا درود ہے جب آپ کے اختیار میں نہیں ہیں آپ اٹھ کے لے نہیں سکتے ہیں آپ وہاں پہنچیں نہیں سکتے ہیں بھائے ہمیں کھانا لا دو ہمیں ناشتہ لا دو ہمیں پانی لا دو ہمیں فلاں کام کر دو کیوں آپ نہیں کر پا دیں کیوں اس کے بعد فرمایا وَإِن سَعَلَنِي لَعُوْتِيَنَّهُ بندہ اگر اس کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور اسی پر بس نہیں ہے وَلَإِن اسْتَعَادَنِي لَعُوْتِيَنَّا اور بندہ اگر مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دی 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 جب بندہ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو مانگنے کی دورت نہیں ہے اور جب بندہ کے اختیار ہو گیا اللہ اس میں گزی گیا ہے تو اس استعادہ بنا طلب کسے کریں گے کسے پناہ مانگیں گے کیا اللہ شیطان سے پناہ دے دے اب تو اللہ آپ کے اندر گزا ہوا ہے تو بنا مانگنے کی دورت نہیں کیا بجھے یہ پنے سے شیطان کو بھی روک دیجئے اور اچھی عمال کر لیجئے تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قول نقل گیا پہلے جو عقیدہ کی گربڑی آ رہے تھی اس کی تردید ہو گئی وَإِن سَأَلَنِي اور اگر بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے لَأَوْتِيَنَّهُتُ میں اسے عطا کر دیتا ہوں وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُوْئِذَنَّا اور اگر بندہ مجھ سے استعادہ کرتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اللہ اپنی پناہ اللہ کی پناہ بندہ جانا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیجئے دیتا ہوں شر سے پناہ مانگا مسیبت سے پناہ مانگا دشمن سے پناہ مانگا شیطان سے پناہ مانگا انسان نمہ شیطان سے پناہ مانگا اللہ کہتا ہے میں اسے پناہ دیجئے دیتا ہوں اب اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو اللہ سے مانگنے کی ضرورتی نہیں تھی نہ اللہ سے سوال کر سکتا تھا نہ اللہ سے پناہ مانگ سکتا تھا مانگنے کیا ضرورتی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جسمانی طور سے اندر گستہ نہیں ہے بلکہ انسان کو اس انداز کا مزاج بنا دیتا ہے کہ تمہارا مزاز شریعت کے مطابق ہونا جائے تمہارا چال جلن اللہ کے فرمان کے مطابق ہونا جائے تمہارے حرکات و سکنات اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق ہونا جائے تب ہی آپ کی پسندیبی کا اور محبوبیت کا ادھار ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اللہ نے آپ کو پسند کیا اور آپ بھی اللہ کو پسند کیا وَمَا تَرَدَّتُ عَنْشَيْنْ ایک مسئلہ یہاں قریبی ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا جس کو میں کرتا ہوں ترددی ان نفس المومن اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے جب مومن بندہ کی جان اور روح خفض کرتا ہوں یک رہو الموت یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے وَأَنَا أَكْرَهُ مَسْعَتَهُ اور میں اسے تقلیف دینا بھی نہیں چاہتا پھر مسئلہ کیا ہو پھر کوئی مرتا ہی نہیں ایک آدمی مرنا نہیں چاہتا لیکن اللہ موت دے رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ کو بندہ کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے بندہ کی چاہت دے اللہ زندگی اور دے کے اور بندگی بجا لائے لیکن میری جانب سے اس کی موت کا وقت متیر ہے بندہ بھی مرنا نہیں چاہتا ہے جہاد کرنا چاہتا ہے تبلیغ کرنا چاہتا ہے دعویٰ کرنا چاہتا ہے صحیح چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے عمر میں ادافہ جاتا ہے لیکن میری جانب سے جو وقت متیر ہے اس وقت بھی میرے اندھر تھوڑی تردد کی بات ہوتی ہے مجھے ایساں لگتا ہے کہ بندے کو اور موقع دینا چاہیے تھا یہ بندہ زندگی چاہ رہا ہے اور زندگی مننی چاہیے لیکن میرا جو اٹل فیصلہ ہے اس اٹل فیصلے میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا فرمایا جب میں کسی کام کو کرتا ہوں ان تمام کاموں میں سے یہ کام جب میں کسی مومن بندے کی روح قبض کراتا ہوں اس لگ میں تردد ہوتا ہے تشویس ہوتی ہے تردد لگتا ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا چونکہ بندے مومن کی چاہت کا ہمیں خیال کرنا ہے بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے ہم کو اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن ہم نے جو بادہ ابتہ اس کے لئے موت کا وغد متین کر دیا وہ متینہ گھڑی آ چکی ہے اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا سندادہ لگائیے بندے مومن کے مرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گویا محسوس کرتا ہے تردد جسمانی تقلیب پہنچے تو اللہ تقلیب محسوس کرتا ہے کہ بندے کو تقلیف نہ پہنچے یہ تو دنیا میں بے شمار لوگ مرتے ہیں نہ انسان کو تقلیف ہوگی نہ کسی اللہ کو اللہ تقلیف تو ہونے والی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب اس کے ادھار کیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ بندے کو جب روح نکالی جاتی ہے اور بندہ روح نکلوانا نہیں چاہتا ہے اس وقت میں میرا اندر تردد کی دھوڑی سی بات ہوتی ہے کہ ابھی ان کو اور موقع دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ ہم نے فیصلہ کیا پہلے سے جو ہمارا فیصلہ صدا عمر ہے اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی امام بخاری رحمت اللہ عنی صدیز کو نرم دل کو نرم گرم کرنے والی کتاب میں نقل گیا ہے جس اندادہ یہ ہوتا کہ ایک انسان اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے اور جب اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑا مقام عطا کرتا ہے اور جب اللہ بڑا مقام کرتا عطا کرتا ہے ایسے انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اب ایسے دوست کے ساتھ کسی کی دشمنی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دوست سے کہتا ہے تم سیڈ ہو جاؤ تمہاری جانب سے میں تمہارے دشمن سے نمٹنے کے لئے تیار ہوں ظاہر سے بات ہے اللہ کے مقابل میں کون کھڑا ہو سکتا ہے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس کو اعلان جنگ کر دیا فَآَذَنْتُهُ بِلْحَرَبْ میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں آؤ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ جار سے بات ہے کوئی لڑنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا ہے تو وقتی دور سے بچمندوں کی آدمائش کے لئے اس کی جنگ کی حالات بندے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی حالات تو سوارتا ہے یہ الکسی بات ہے کہ انسان اللہ کی مشیعت کے بے گھر اُلٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم تیس مار خواب ہیں اللہ ہمیں اور آپ کا ارجبلہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق ادا فرمائے اور کتاب و سنت کے تمام تر اصول و زوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیدے کی درستگی کی توفیق دے اور صحیح عامال کرنے کے جذباتہ فرمائے